ہیلو گائیز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ آپ اپنے گھر میں خوش ہوں گے اور مست ہوں گے اور ہمیشہ دعا کرتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ ایسے ہی جڑے رہے ہیں اور آپ کے ساتھ میں اپنے بیچار بھی کبھی کبھی شیئر کروں تو ایک دوسری ویڈیو والی میں نے اپلوڈ کی تھی وہ میں شیئر کر رہی تھی پر پھر مجھے ایک دھیان آیا کہ ایک جو میرے دماغ میں چلی ہوئی تھی وہ میں جرور شیئر کروں گی تو گائیز ابھی میں اندر روم والے روم میں بیٹھی ہوئی اپنے مائکے میں آئی ہوئی اپنے مامی کے پاس تو یہاں مطلب روشنی کم رہتی ہے پھر بھی چلو میں آپ کے ساتھ اپنے تھوڑی سی باتیں شیئر کروں گی اگر آپ کو اچھے لگی تو آپ مجھے مطلب میری ویڈیو کو لائک کیجئے اگر تھوڑی سی کوئی گلتی بھی ہوئی ہوگی تو ابھی آپ جرور بتائیں تو گائیز میں آپ کے ساتھ مطلب محلاؤں کے لیے یہ زیادہ بیسٹ ہے ویسے تو یہ سبھی انسان کے لیے مطلب یہ سمجھنے والی ویڈیو ہے زیادہ تو میں کیا نہ سمجھ ہوں میرے سے بھی ایکسپلٹ میرے سے بھی بہت سمجھدار ہے پر جو میرے تھوڑی سی دماغ کے بات ہیں میں آپ کے ساتھ تو تھوڑی سی بات سیئر کرنا چاہتی ہوں تو دیکھو ہم انسان ایسے ہوتے ہیں کہ پیار کے خاطر ہم ایسے نراج ہو جاتے ہیں کسی کے لیے کہ یہ میرے سے پیار نہیں کرتا یہ جس میں لوگ اپنے ممی یا مائکہ یا سسرال والی یا کوئی بھی مطلب ہم نراج ہو جاتے بھی یہ ہمارے ساتھ پیار کیوں نہیں کرتے پر یہ میری سوچ یہ جو ہمارے قسمت میں ہمارے بھگوان نے لکھا ہے وہی ہوگا اور دوسری بات ہے کہ ہم کسی ساتھ پیار کے لیے کوئی جبردستی نہیں کر سکتے ہیں اور میں اب اتنی مطلب بدل چکی ہوں کہ آپ بھی میری باتیں سن کر حیران رہ جائیں گے تو میں بات آپ کے ساتھ جو سیئر کر رہی ہوں آپ لیے دھیان سے سننے اور تو میں آپ یہ سوچ رہی ہوں کہ دیکھو محلہ ہوتی ہے نا وہ بہت ایموسلر ٹائپ کی ہوتی ہے یہ ایموسلر ہو جاتی ہے کہ یار اس نے میرے ساتھ میرے کو نہیں پوچھا اور اپنی احمد بہت سوچتی بہت لوگوں سے بہت امید رکھتی بہت امید رکھتی پر میرا یہ کہنا ہوتا ہے کہ آج کی ڈیٹ آپ کسی کے ساتھ کوئی بھی امید نہ رکھو ہم اس دھرتے پہ آئے ہیں تو اپنے اوپر پیر کے اوپر کھڑے ہو سٹینڈ کرو خود کو اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنی بیلیو بنانا سکھیں رونا دھونا میں نے تو چھوڑ دیا ہے رونا دھونا میں کچھ نہیں رکھا فینس اور بات یہ ہے کہ مالو آپ سے کوئی امید رکھتا ہے آپ ان کی امیدوں پہ پانی مت پھیریں آپ سبھی کی حلق کیجئے پر اگر آپ کسی سے امید کرتے ہیں وہ غلط بات ہے کسی سے کوئی امید نہ کریں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رونا دھونا چھوڑ دیں اور کوئی بہت نراج ہوتے ہیں وہ مطلب گھر میں بہت چرچڑا پن کرتے نہ کھانا کھانا نہ کچھ نہیں روتے رہنا ہر ٹائم یہ سب باتیں میرے ساتھ ہو چکی ہے اور کوئی کسی کا نہیں ہوتا ہے میں نے سٹینڈ لے لیا ہے میرے کو ایک اتنی اچھے انسان سے اتنی اچھے انسان نے میرے کو سمجھایا ویچار کیا ہے کہ رونے دھونے میں کچھ نہیں رکھا اپنی بیلیو خود ہی بنانی چاہیے لوگوں کو اس طریقے سے بنائیں کہ لوگ آپ ان کی ضرورت بنیں آپ ان کی ضرورت بنیں اور یہ ایسا نہ ہو کہ آپ آپ کو ان کی ضرورت پڑے کیسے اب دکھو ہمارا کو سوسل میڈیا ہمارا کو دیا ہوا ہے مطلب جب سے یہ فون چلے ہیں تو سوسل میڈیا بھی سرکار نے چلا دیا ہے کہ آپ اپنی باتیں دل سے شیئر کر سکتے ہیں کسی کے ساتھ چیر چڑھاپن میں کیا رکھا یار میں آج یہ باتیں سوچتی ہوں نا میں کتن چیر چڑھاپن کرتی تھی میں روتی تھی میں کوئی ساتھ نہیں دیتا مجھے سپورٹ نہیں کرتا کچھ نہیں کرتا میں نے یہ سب کچھ چھوڑ دیا ہے پیچھے جو مجھے پیار کرتا ہے میں بھی انہیں پیار کرتی ہوں اپنے اچھے بیچار رکھیں اس دنیا سے کیا لے کے جانا ہے ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا ہے اتنی اپنے لائے کو اتنی سٹرونگ بنائیں کہ لوگ بھی آپ سے جلیں کہ یہ خوش کیسے رہتے ہیں تو میں اب ہمیشہ خوش رہتی ہوں جو گم بھی ہماری قسمت میں لکھے ہیں پر اس کو بھی ہم ہس کے ہیں ہم اس کو جہلیں ٹھیک ہے اور دوسری بات ہے چلو دل میں کتنی آگ لگی رہتی ہے لوگ اس کمجوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ یار دیکھ لیتے ہیں یہ تو رونے پٹنے والی عورتیں یہ تو ایسے آدمی ہیں بھی رونے پٹنے والا اس دوری رہے تو اچھا ہے پر ایسے نہیں کرنا ہے کبھی اپنے بچوں کو اپر دھان دے اور یہ سب باتیں اگر مجھے پہلے پتا ہوتے تھے تو میں اپنے بچوں کو بہت سٹینڈ کرتی بہت کرتی ہوں پر اب بہت آگے تک بات جا چکی ہے میرے کو کسی نے سمجھ دی ہوتی اکل دی ہوتی کہ فالتو باتوں میں دھیانی دینا رونے فیٹنے میں کچھ نہیں رکھا جو تم سے پیار کرتے ہیں ان کے قدر کیجئے جو آپ سے تم سے پیار نہیں کرتے ان کو اگنور کیجئے اور یہی میں آپ کے ساتھ بھی یہ سیر کرتی ہوں آپ اپنی بیلیو کو بنائیں میری ایک فرینڈ ہے میں تجھے یہی بات بول رہی ہوں کہ تم نے رونا نہیں اپنی عیجت اپنے ہاتھ تم بہت اچھی ہو یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر تمہاری کوئی قدر نہیں کرتا تو تم بھی ان کی قدر مت کرو اور تم اپنے کام میں بیجی رہو اپنے دماغ کو فالتو میں ادودرمت گھمانا کہ یار اس نے میں سے بغیر پوچھلے یہ کام کر دیا وہ کر دیا ایک مائک کا لڑکیوں کا نہیں ہوتا آج سو میں سے دس گھر ایسے ہوگئے دس پرست گھر ایسے ہوئیں گے جہاں پر لڑکیوں کے عیجت ہوتی ہے پر میں یہ بولتی ہوں تجھے کہ تم اپنے گھر پہ دھیان دے اپنے بچوں میں دھیان دے اور کسی سے نراز نہیں ہونا بس اپنے آپ کو سٹینڈ کر اور ایسی ویلیو بنا تاکہ وہ دور سے انگلی لگائے گے یہ ہے ہماری بیٹی یہ ہماری بہو ہے ٹھیک ہے اور ہمت نہیں ہارتے لائف میں گلت قدم بھی نہیں اٹھانا کبھی اور کبھی لگ جائے کوئی کرنے بھی مجھے کوئی پیار نہیں کرتا خود سے پیار کرنا سیکھئے خود سے پیار کریں گے لائف تب ہی چلے گی ہستے مستکراتے رہیے وہی لائف ہے میں نے اتنے دکھ دیکھے ہیں اتنے دکھ دیکھے ہیں میں اکیلی انسان ہوں صرف بچے کے لئے جی رہی ہوں یہ میرا ہوگا چاہے نہ ہوگا پھر میں جی رہی ہوں بچے ویسے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو نہیں ہوتے کسی کے پھر پھر بھی میں سٹینڈ ہوں جیسے بھگوان نے ہماری قسمت میں لکھا ہے تو اسی ساتھ مجھے رہنا ہے اگر کوئی مجھے بولے گا نا تو تو ایسی ہے میں پروہ نہیں مارتی آپ کسی بات کی میرے کو بولتے تو بیڈیو بناتی ہے میں پروہ نہیں مارتی کسی کی بناتی ہوں میں نے اپنے پیسے خرچے ہیں اپنے فون لیا ہے چاہے میں کسطوں پر لے رہی ہوں اپنا گجارہ کر رہی ہوں اپنے سکی روٹی کھاری کسی کوئی تکلیف ہے مست رہتی ہوں خوش رہتی ہوں تو آپ سب سے میں یہی بولتے ہوں یار ترکو بھی یہی بولتی ہوں پلیز تیر سے یہی ریکواشٹ کرتی ہوں مست رہ اپنے بچوں کو طرف دھیان دے ہر ٹائم تو تیر پاس آج موقع ہے اپنے بچوں کو طرف دھیان دے میں سمجھتی ہوں ہسمن ایسے کرتے ہیں کہ اگر ماں تھپڑ مارتی ہے نا بچے کو تو پاپا پھڑا پھڑ سے بچے کو لے لے گا اور اپنی وائف کو ڈانٹے گا یار کیوں مار رہی ہے پر وہ مار نہیں رہی اس کو اکل دے رہی بچے کو میں سمجھتی اس بات کو کہ ایک طرف سے سہے ملتی ہے ایک طرف سے بچے کو یہ لمبی ہو جائے گی ویڈیو سوری پر فلیز یہ میرے مطلب تھوڑا سا آپ سبھی کے ساتھ میری ویچار تھے اور آپ لیز سبھی اپنا دھیان دے غلط قدم نہ اٹھائیں کوشش نہ کریں میری ایک فرینڈ نے کیا ہے میری ساتھ جوب کرتی تھی میرے کو اتنا دکھو آنا اس کو اس کا کی اتنی سندر دیکھنے کو چھوٹا بچہ اس کے ساتھ تھا یا 67 میں کلاس میں پڑھتا تھا تو ایسا قدم نہ اٹھائیں خوش رہے مست رہے نہیں بنتی آپ اپس میں لگ ہو جاؤ ڈی بوس لے لو میں یہ بولتی ہوں پھر اپنی جندگی کو ختم نہ کریں اور ویڈیو لمبی ہوگی ہو چکی ہے ویسے تو میں نے ویڈیو کوئی اور ڈالنی تھی پر میں یہ ویڈیو ڈال رہی ہوں کیونکہ میرے کو کلن نہیں آئی میں دل پہ لے جی تھی بات پر تم بھی میری بولتی دل پہ نہیں لین کوئی بھی بات ہر حال میں جنا سکھے روح ہستے مسکراتے سکھئے چرچڑ ہم انسان آئے اس دنیا میں کس لی آئے اپنے کرتبے نبھائے جی رول ہمارے کو دیا آئے بھگوان نے اس رول کو نبھانا ہے ہسی خوشی کوئی سراب پی رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے اس دنیا میں نشے کر رہا ہے جو اچھے لوگ ہیں وہ اچھے کام کوئی مجبوری ہوتی ہے جی میری بھی مجبوری ہے مجھے سی ٹی میں رہنا پڑتا ہے گھر بے گھری ہی سمجھو اور کسی کا ساتھ نہیں کسی کا سپورٹ نہیں پھر بھی ہستے مسکراتی رہتی ہوں گم تو کس کی زندگی میں نہیں ہوتے ہر ایک کی لائف میں گم ہوتے ہر ایک انسان کو دکھ ہوتے ہیں اور اس دکھ کو لوگوں کے ساتھ جہائر مت کیجئے خوشی جہائر کیجئے اگر وہاں آپ کو دکھ بتائیں گے تو لوگ اس کو کتنا کم کریں گے بتائیے آپ تو آپ سے یہ بولنگ کہ کوئی کسی کا نہیں ہوتا اپنے آپ کو کریں اور اپنے ہستے مسکراتے رہیے اسی کے ساتھ ویڈیو کو اینڈ کر رہی ہوں اور اگر کوئی گلتی ہوئی ہو تو دل سے معافی مانگتی ہوں سوری تھانک یو سو مچ ویڈیو کو سپورٹ کیجئے اگر اچھی لگے ویڈیو اور تھوڑی سے آپ کے ساتھ میں نے یہ بیچار کی ہے اور پلیج پلیج اگر نیو ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تھانک یو سو مچ